کیا آپ باج پا کو اوٹ دیں گے کیا آپ موٹی کو اوٹ دیں گے ہم بھی نہیں دیتے تیلنگانہ میں وہ یہ ہے کہ یاد رکھئے کہ جب تک آپ کے پاس اپنی ایک سیاسی آواز نہیں ہوگی ہم اپنے مسائل کو حل نہیں کروا سکتے آپ برسوں سے ہم لوگ اوٹ ڈالنے والے بن چکے ہیں مگر ہم اوٹ لینے والے نہیں بنے ہیں ہمارے زندگی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ ہم صرف اوٹ ڈالتے رہے اور جب ہم انصاف کا مطالبہ کریں جب ہم سمان کی بات کریں جب ہم حق کی بات کریں تو ہم سے یہ کہا دیا جاتا ہے کہ نہیں نہیں تم مسلمان ہو تم سمان عزت اور انصاف اور حق کی بات مت کرو تمہارا کام صرف یہی ہے کہ تم اوٹ ڈال کر باج پا کو ہرا دو جب تک میں زندہ رہوں گا مندلس کا کوئی ایمل منتری نہیں بنے گا نہ سنتری بنے گا بڑھ کے وہ ایک لڑنے والا بنے گا اپنے اف کے لیے جو ہم نے کیا بتائیے کیا راجستان میں راجستان میں اتنی بڑی آبادی یہاں پر مسلم اخلیت کی ہے کیوں نہیں کانگریز کی سرکار نے اس طرح کا انتظام کیا میں جانتا ہوں کہ کوئی پاکی انصاف نہیں کرے گی یہاں پر بھی آپ کے آٹھ مسلم ہیں ملے آٹھ ہیں نو نو مسلم ہیں ملے تلنگانہ میں آٹھ ہیں ساتھ ہمارے ہیں اور ایک تی آر ایس پارٹی کے ہیں بتائیے پھر یہاں پر آپ کو صرف اتنا کم بجٹ کیوں بھی دیا جا رہا ہے نائنٹی ایٹ پائنٹ فائی فائی کرور دوہزار باویس کا مینورٹی کا بجٹ کیوں دیا جا رہا ہے اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ کو بول دیا گیا کہ صرف تم باج پاک اور آٹھ ڈالو یقیناً باج پاک اور آئیں گے باج پاک کے خلاف ہم ہی تو آٹھ دے رہے کوئی تو نہیں دے رہا اگر میں ہاتھ اٹھا کر پوچھو کہ تم نے کیا کبھی باج پاک اور دیا تو شاید دو یا تین لوگ ہاتھ اٹھائیں گے باقی سب کہیں گے کہ ہم نے کبھی باج پاک اور دیا نہ کبھی دیں گے کیا آپ باج پاک اور دیں گے کیا آپ موٹی کو اور دیں گے ہم بھی نہیں دیتے تیلنگانہ میں مگر یہ بتائیے پھر یہ بجٹ اتنا کم کیوں ہے بجٹ کم اس لیے ہے کیونکہ جو نو ایم ایل اے جیت کر گئے وہ بیچارے بے بس ہیں کمزور ہیں گونگے ہیں اندے ہیں بہرے ہیں ان کی آواز کو سنا نہیں جاتا اگر آپ کا منزل اس قیملے جیت کر جائے گا تو لڑے گا ویدان سباہ میں اور بولے گا یہ کون سا انصاف ہے یہ کون سا انصاف ہے یاد رکھو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میری زندگی کا یا آپ کی زندگی کا بروسہ نہیں ہے مگر یاد رکھو اگر آپ اپنے حق کے لیے نہیں لڑیں گے تو کوئی آپ کی لڑائی لڑنے والا نہیں ہے یاد رکھو اگر تم رو کر آسو بہا کر یہ سمجھو گے کہ دنیا تم پر رحم کرے گی نہیں ظالم اور ظلم کرے گا اگر تم بھیک مانگو گے کہ میرا حق دے دو تو سرکار میں بیٹھے والے یہ سب لوگ بولیں گے کہ دیکھو یہ بھیکاری بن کر آیا اس کو کچھ مت دو کچھ ہڈی پھیک دو مگر اگر تم برابری کے لیے کھڑے ہو جاؤ گے ان اقتدار کی کرسیوں پر بیٹھنے والے چاہے کانگریس ہو یا باش پاؤن کے سامنے آنکھ میں آنکھ ملا کر کہو گے کہ بھارت کے سمیدان کے مطابق میں بھی برابر کا شہری ہوں میں نائنصافی کو برداشت نہیں کروں گا مجھے اپنا حق ملنا چاہیے تو حق ملے گا اگر آپ صرف چیخیں ماریں گے نعرے ماریں گے حق نہیں ملے گا آپ کو حق کیسے ملے گا میرے بھائی جب آپ سیاسی طاقت کو پیدا کریں گے جب آپ سیاسی نمائندوں کو اپنے جتائیں گے تب ہی جا کر تو ہم بات کر سکتے ہیں میں آپ کو اور ایک مثال دے رہا ہوں شاید کسی کو پسند نہ آئے میں تو بدنام ہوں کہ جہاں کہیں بھی ہوئی سی باشن دیتا ہے میرے دشمن کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ باشن دیتا ہے کوئی کہتا ہے کہ یہ فلاں بولتا ہے میں آپ کو جو کچھ کہہ رہا ہوں سچائی کو بیان کر رہا ہوں اور اگر میری سچائی کسی کو تکلیف پہنچاتی ہے تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا میں سچائی کو بیان کرتا رہوں گا اور بیان کرنے کی کوشش کرتا رہوں گا اور سچائی یہ ہے سچائی یہ ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں میں ہمارے راجستان کے جاگ بھائیوں کو سلام کرتا ہوں میں ان کو سلام کرتا ہوں ان کی سیاسی شعور کو سلام کرتا ہوں جاڑ بھائی نو فیصد ہیں اور دو سو کی ویدھان سباہ میں ان کے سینٹیس ایمیلے ہیں ہے نا سینٹیس ہے میں ان کو سلام کرتا ہوں کہ راجستان کے مسلمان ہمارے جاڑ بھائیوں سے سیکھ نہیں سکتے کہ وہ نو فیصد ہیں اور ان کے سینٹیس ایمیلے ہیں میں سلام کرتا ہوں راجستان کے ہمارے راجبود بھائیوں کو کہ وہ آبادی کا چھے فیصد حصہ ہیں اور ان کے سترہ ودھائک جیت کر آتے ہیں میں سلام کرتا ہوں ان کو میں آپ سے یہی عرض کر رہا ہوں جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے اچھا یہ جو آپ کے کانگریس سے یہ جو آٹھ ایمیلے جیت کر گئے ہیں جن کو آپ نے جیتایا ہے ایمانداری سے ایک بات اپنے آپ سے سوال کریے جب تم ان کو دیکھتے ہو تو تمہارا دل تم سے کیا کہتا ہے کہ یہ میرا نیتہ ہے یا کانگریس کا نیتہ ہے کس کا نیتہ ہے آپ کچھ فیصلہ کر لو اور جب تم اس دیوانے کو دیکھتے ہو جو ہزار دو ہزار کلومیٹر سے دور آیا ہے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں یہ میری بات کرنے والا ایک پاگل انسان ہے جو میرے جذبات کو سمجھتا ہے مگر یاد رکھو مگر یاد رکھو میری زندگی کب چراگ گل ہو جائے مجھے نہیں معلوم مگر میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھ سے بہتر مجھ سے خابل مجھ سے جیالے اس شیکاواتی کی سرزمین پر مندلس کے پیدا ہو جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی انصاف کے دور کا آخاز ہو جائے گا اسی لئے ہم نے میرے چھوٹے بھائی جمیل کو ہم نے کنوینر بنایا ہے یہ کوئی پاٹی کا نہیں ہے جمیل کی خابلیت یہ ہے کہ جمیل تعلیم کے میدان میں کام کرتا ہے اسی لئے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیسے آپ کریں گے میاں کو اسپتال کی نہیں شراب کی دکان کھولو میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ مثال آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اور پھر آپ دیکھئے ہم نے جمیل کو ایک سمات سیوک ہے ہم نے مندلس کی ذمہ داری دی بلکہ میں یہاں پر کھڑے ہو کر ہمارے گجر بھائیوں کو بھی سلام کرتا ہوں میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں ان کی سیاسی شعور کو ان کے اتحاد کو سلام کرتا ہوں کہ وہ نو فیصد ہیں مسلمانوں کی طرح مگر مسلمانوں کی ریزرویشن نہیں مر گجروں نے ایک نیتا کو چن لیا تھا گجروں نے کیروری سنگھ بیسلا صاحب کو اپنا نیتا مانا ان کا انتقال ہو گیا میں ان کے پریوار کو پرسا دیتا ہوں میرے عزیز دوستو اور بزرگو آپ کو اپنے صفوں سے ایک نیتا کو چننا ہے کوئی آسمان سے نہیں آئے گا کوئی زمین سے نہیں نکلے گا ریزرویشن ملنا چاہیے راجستان کے ان مسلمانوں کو جو سوشلی اور ریڈکیشنلی بیک ورڈ ہیں ہم پچھڑے ہیں ہمارا ریکارڈ ہے سرکار کو دینا چاہیے مگر کوئی سرکار نہیں دیتی ریزرویشن ملنا ضروری ہے مگر ریزرویشن نہیں ملنا خود ایک نائن صافی کی بہترین مثال ہے میرے عزیز دوستو اور بزرگو میری عزتدار ماں اور بہنوں میری آپ سے اپیل ہے کہ آپ اس پر غور کریے اور پھر یہ شکابتی کی سرزمین سارے ملک میں سارے دیش میں مشہور ہے کہ یہاں سے ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ایک بچہ بھارت کی فوج میں جاتا ہے جاتے ہیں نا فوج میں مگر اب آپ یہ میرے سوال کا جواب دو بھارت کے پدان منتری نرندر موڈی نے جو یہ اگنی ویر کی سکیم لے کر آئی کیا یہ اچھا ہے؟ جو فوج میں جاتا ہے بھارت کی وہ کیوں جاتا ہے؟ تاکہ دیش کی سیوا کر سکے اس میں ایک عزت ہوتا ہے ایک آنر ہوتا ہے پورا گاؤں خوشیہ مناتا ہے اگر کوئی بچہ فوج میں جاتا ہے پورے اس گاؤں کے لئے ایک سممان کی بات ہو بن جاتی ہے کہ ہمارے گاؤں کا بچہ بھارت کی سرد کی پازت کرنے کے لئے کشمیر میں بیٹا ہے تاکہ پاکستان سے کوئی ٹرلز گھس کر نہ آئے سارا گاؤں خوشیہ مناتا ہے کہ اس گاؤں کا بیٹا چین کی فوج کے خلاف فولات کی طرح کھڑا ہے مگر ہمارے دیش کے پدان منتری نے کیا کیا؟ کہا کہ دیش کی اگر خدمت کرنا ہے تو صرف چار سال کرو اب آپ بتائیے پدان منتری دو بار پدان منتری بن گئے ان کو بھی چاہیے تھا کہ پان سال کے بعد میں بھی ٹاٹا کر دوں گا مگر وہ تو بولیں گے نہیں میں کبھی ٹاٹا ہی نہیں کروں گا میں جب تک رہوں گا میں رہوں گا مگر اگنی ویر کے لوگوں کا چار سال آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو یہ کیسا نظام کیسا فیصلہ بھاشپا نے کیا فوج سے ایک مزاق کیا جا رہا ہے آج پچاس ہزار بھارت کی فوج چین کی فوج سے آنکھوں میں آنکھیں دال کر کھڑی ہوئی ہے ڈیپ سانگ ڈیم چاک میں پیٹرولنگ پائنٹ فیفٹین کے پاس ہارٹ سپرنگ کے پاس اور بھارت کے پدان منتری نے کہا کہ چار سال اور کیا کہتے ہیں چار سال کے بعد تم کو گیارہ یا چودہ لاکھ ملیں گے پدان منتری آپ کے وعدے پندرہ لاکھ کے پورے نے ہوئے آپ کون سے گیارہ لاکھ چودہ لاکھ کا وعدہ کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ چار سال کے بعد اس میں سے تھوڑے دس فیصد لوگ سنٹرل پیراملٹری فورس میں چلے جائیں گے اور اس چار سال کے بعد ایک پچیس بیس فیصد جو بھی پرسنٹیج ہے وہ فوج میں دوبارہ لیا جائے گا یعنی چار سال کی سروس اس کی خبول نہیں ہوگی وہ نئے سرش شروع کرے گا آپ بتائیے میرے عزیز دوستو اور بزرگو وہ جو بچے زند اپنے سالوں تک تیاری کر رہے تھے ان کو بڑی مایوسی ہوئی ہے دیش کے پدان منتری سے ہم کہنا چاہ رہے ہیں اگنی ویری اگنی پت جو بھی آپ کی سکیم ہے یہ دیش کے حط میں نہیں ہے آج پاکستان اور چین مل کر بھارت کو للکار رہے ہیں اسے وقت میں اگنی یہ اگنی ویر سکیم کو نہیں لانا چاہیے تھا اس کو برخواست کرنے کی ضرورت ہے یہ کونسی فوج ہوگی جو چار سال کام کرے گا اور پھر اس کے بعد گھر کو آ جائے گا پھر کہیں گے کہ نہیں اس کو سی سی آر پی ایف میں یا آئی ٹی بی پی میں لیا جائے گا ارے ایک ریکارڈ پیس کرو کتنا جھوٹ بولتے ہو باگ پا والے کتنا جھوٹ بولتے ہیں باگ پا والے ارے دس فیصد تو کبھی نہیں لیا گیا جو لوگ فوج سے نکل کر سنٹرل پیراملٹری فورس میں جاتے ہیں میں آج اس سرزمین پر کھڑے ہو کر اکتیس جولائی دو ہزار بیس کو جو موسین خان جو شکاوتی کے تھے جنہوں نے نوشیرہ کشمیر میں پاکستان کے ٹرریس سے مقابلہ کرتے ہوئے آتنگواندیوں سے مقابلہ کرتے ہوئے اپنی جان کے عظیم خربانی دی میں ان کے پریوار کو ان کے ماں باپ کو سلام کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی موسین خان کے پریوار کو اللہ سبر دے اور ایسے موسین خان اس سرزمین پر اللہ لاکھوں میں پیدا کر دے جو بھارت کی سرکشہ کرتے رہے